وائی کرجی کا خلصہ وائی کرجی کی فتح میں آپ جیدہ داس کردیب سنگھ ایک واری پھر آپ جیدہ چرنا دیوچہ آپ جیدہ حاضرگیاں پڑھتے ہوئے ہیں آج جیدہ اے پروگرام خاصیت وشیش پروگرام جو کیسی توڑی لے کے آئے ہیں سیڈے امرت سر صاحب دے سٹوڈیو تو جو میں کئی آپ جانتے ہو کہ اکال چینل دے ہوں اور انہیں کئی انستانوں پر آپ جیدے ہی سیوا دلی کھول دیتے ہیں انہا دے وچہ ایک سری امرت سر صاحب بکھے آج جیدہ ساڑا اے پروگرام امرت سر سٹوڈیو تو میں آپ جیدہ داس آپ جیدہ نال مخاطب ہیں اور جو میں کیا آپ سارے جانتے ہیں آج جیدے حالات کی ہو چکے نے جیمعہ کہلوں ہاں تا شہد غلط نہیں ہوئے گا بد تو بدتر ہو چکی ساڑی استیتی اور ساڑی قوم دستیتی نوں بد تو بدتر کیتے جانتے کوشش اور اس کوشش دے وچہ آج ساڑے نال سوال جواب دلے کہ کنے کو ساڑی قوم دی اس پوزیشن نوں بد تو بدتر کرن دے وچہ او سفل ہوئے جنہاں اپنا سکھ ورودی شکتیاں کہنے ہیں اور کنے کو ایسی اسفل یا سفل رہے ہیں انہا گلندے سوال جواب دلے میرے پاس سکھ قوم دیاں دو نوجوان ہستیاں جیدے کہ ساڑی قوم دی اس آج دیری تراست پریستیتی نوں سمجھ دیاں بھی نہیں اور اے سکشیتاں انہا سکشیتاں دے وچہ انہیں جنہاں نے سیوہ پاکھ دیا اپنا مارگ اور اس مارگ دیتے چل دے ہوئے ہیں انہاں نے قوم دی جنہی سیوہ ہر پاس سو نبائی ہے وہ کسے تو بھی لوگی شپی نہیں میں ایک دو منٹ بعد انہا دیناڑا آپ جیدی انٹریم ملاقات کروڑنے ہیں لیکن اس تو پہلا میں چاہاں گا کہ آپ جنہوں اے ضرور موٹے طور پر دستہ چلنا کہ آج جنہی پاڑی واپرینے جنہ دے وچہ جو میں آپ جان دی ہیں کہ اس وقت تو جدوں تو سریع کالتک صاحب دے پانج سنگ صاحب آنا ولوں جنہی ایک ڈیرہ سر سے وڑا مخی ہے گرمی ترام اوسنوں اوسنے گناہ دی مافی دیتے جان تو بعد جو قوم دے حالات ہوئے جس طریقے دنال قوم دے وچہ ایک قسم دی جاگرتی آئی اور اس سے جاگرتی تو بعد جس وقت انہیں اے محسوس کی تا کہ جو اسی فیصلہ کر لیا ہے یا ساڑھے پاس سنجھڑا فیصلہ کروایا گیا ہے اوہ کسے حد تک بہت غلط فیصلہ کروایا گیا ہے اس کار کے پامے انہیں اوہ مافی نمہ یا فیصلہ یا گرمتہ واپس تضرور لیا لیکن اوس تو بعد پھر اقدام ایک ایسا رجحان چلیا ان بیٹوین جو ہویا گرو گرن صاحب جیدے پاون پتریاں اوپاڑے جان تو بعد انہ دی بید بھی کتے جان تو بعد انہ دی بید بھی دے نالوی نال جنیاں ساج شاہ پر یہ شکتیاں ہون گیاں یا کیڑے صورتحال ایسے ہوئے کہ ایک دم نالوی نال پتر گرو گرن صاحب جیدی بھی بید بھی شروع کر دیتے گئی انہ ساری سوالہ دی مد نظر اپنے آئے ہوئے مہمانہ دینار گال بات کرنگے اور اوستو بعد جو آج دے کتنا کرم ہوئے اوستو بیچ جیبے کیا آپ سارے جان دیاں کہ جیدے اکالتکت صاحب جیدے او پانچ تیار بیار تیار گرسک جیدے کے بینہ شک اکالتکت صاحب بکھے امرت چکون دی ڈیوٹی تنباؤں دے نے لیکن نالی نال میں اس نو فیر ایک واری اپنی قومتی تراشتی کہا گا کہ او بھی ایک قسم دے شروع منی گردوارہ پربندہ کمیٹی دے امپلائی انہیں لیکن ایک انہیں نے اپنا فرض سمجھیا اور اپنے فرض انہوں سمجھ دے ہویا شاید ایسا ہی تحاس دے بچ سکھ ہی تحاس دے بچ پہلی بری ہویا ہے کہ اینہ پانچ پیارے سہبانہ والوں اکال تخت صاحب دے او سنگ سہبان جنہ نے اس گرمیت رام دے خلاف جڑا کے ڈیرہ سرسے والے سعودے ساتھ دا مہی ہے اس نو مافی دین دے والے جڑے سنگ سہبان سان انہوں ہی سریع کال تخت صاحب کے طلب کر لیا اے شاید پہلی بری ہویا ہے لیکن اے اپنا پھر بھی سوال اپنے مہمانہ پاس پوچھا گئے لیکن جس وقت انہوں پانچ تیار بار تیار سنگھانے جنہوں پانچ پیارے کہنے ہیں جیڑے امرت چکاؤنٹی ڈیوٹی انہوں پاندے نے نو ڈاؤڈ پھر میں آپ جنہوں یاد کر رہا دے ہیں کہ شرومنی گردوارہ پربندہ کمیٹی نے ایک ایمپلائی ہی نے لیکن انہوں نے اپنی زمیر دی آواز نو سنیا اور اس زمیر دی آواز نو سنن انتباد اپنے فرض نو پہچانیا اور سریع کال تخت صاحب دے جہدار سمیت انہوں پانچ سنگ سہبانہ نو طلب کر لیا سریع کال تخت صاحب بکھے ہی اے بھی اتیاس وچ پہلی بری ہویا ہے اور انہوں نے جیڑی ڈیڑھ دیتے گئی ہے وہ کل دی ڈیڑھ دیتے گئی جیڑا آن والا کل ہے کل انہوں نے دس وجہ کی ہوئے گا اسی اپنے کیمرے دنال اتھے موجود تا ہوں آنگے پر ایک کیا ساری تا لگ دی ہے کہ ڈیفینیٹلی ہر حالت دے بچ سنگ سہبان اتھے نہیں پہنچنگے لیکن ہویا کی اس کٹنا کرمتباد جنہوں نے سریع کالتک صاحب دے جیتے دار سنگ سہب نو اور انہوں نے ساتھیوں نے طلب کیتے جاندی ایک بہت پرپور ضرورت کیتی ہے انہوں نے بھی نال ہی نال سسپینڈ کر دیتا لوگ کا انہوں گمراہ کرنے لے کہ اسی سارے ہاں باقی دے ہو روی امپلائیز انہوں سسپینڈ کر رہے ہیں بہانہ بنایا گیا کہ انہوں نے اکالتک صاحب دی مریاد آمد اولٹ کام کیتا ہے اور جنہیں اکالتک صاحب دی مریاد آمد تو سیتہ جیئیں اڑھا رہی ہو وہ دا ذمہ وار کون ہے لیکن جس وقت اولٹ کام کیتے جاندہ بہانہ بنا کے سارے انہوں سسپینڈ کیتا گیا اس وقت قوم دے وچ کیونکہ قوم اس وقت جاگرت ہو چکی ہے قوم دے وچ اس وقت ہور پر کاہٹ پر ایک استطیق پیدا کر دیتے گئی آپ پر سارے جاندے ہیں کہ اس وقت جیڑے اس سنگھ سہبان نے جنہ نے معافی ناما یا گرمتہ کیتا ہے وہ تا اس وقت کر رہا دے وچہ باہر نکل نہیں سکتے جیتے دار اپدار سیم اکڑ خود اپنے کار دے وچہ اپنی پروٹیکشن دے وچہ بیٹھا ہو ہے وہ باہر نکل نہیں سکتا ہے یہ سارے کام ٹیلی فونہ دے وچہ ہو رہے نے پریس دے وچہ ساری خبرہ جاریہ نے اور اس سب کچھ ایسا کچھ واپر رہے ہیں جس رو میں کہاں گا کہ ایک مند پاکیاں آن والیاں ستیتیاں دا اوال اشارہ کر رہے ہیں جگہ جگہ اوپر بند نے آج بھی ایسی بڑی مشکل نہ لے اس جگہ اوپر پہنچے ہیں کیونکہ ہر جگہ اوپر بند سنگھا ملو لگائے گئے ہیں اوہ اس بابت بھی اپا سوال جواب پچھاں گے ایک اکٹنا کرم ہور بھی باپی ہے جو نام تاریخ ہوئی ہے تھاکر سنگھ تھاکر دلیپ سنگھ شاید اونا دا نام ہے ایسی مہمانہ پاس پچھاں گے انہ نے جنہیں شہید ہوئے ساڑی سنگھ نے انہا دیواز سے ایک ایک لاکھر پیدا معافضی دا اعلان کیتا ہے ایک پاسیوں کچھ چنگی خبر بھی آ رہی ہے کہ انہوں نے ساڑی مختارہ دینال جنہی کے امرت جڑی سنچار تھی ساڑی جو سیدگر جنہی کیونکہ امرت تاریخ سے کہیں اصل دیوچہ خالصہ ہے جڑا کے سیدگر گرگو بن سنگھ مہراجی دیتا رمدہ او ایک پاتر ہے جے او ساڑی اس مختارہ دیوچہ آ رہے ہیں یا آنا چاہ رہے ہیں لیکن ایک ایک تا بار بار ہون دی ایسی ایک تا دی بھی گال کر دی ہیں لیکن ایک تا بار بار ہو کے ایک تا پھر کھیرو کھیرو کر دیتا جنہی یہ کھیرو کھیرو ہو جنہی ہے جب میں جب آپ مثال دے لیے تھا پائی راجو آنا ملے بھی ایک تا ہوئی اور بھی جنہوں اس رام رحیم دے خلاف حکم نام جاری ہویا کہ اس دن گلہ دے مدنظر آج آپ نے آئے ہوئے مہماند آپ پاس سواگت کر دی ہیں اور ایسے ہی گل نوں مدنظر رکھ دے ہوئے ہیں اپا انہ پاس سو کچھ سوال جواب کریں گے میرے بالکل نال بیٹھے ہیں میرے بڑی صدقار جوگ چوٹے بیر پائیس صدقار جوگ بلجید سنگھ صاحب جی کسی بھی جان پہ چاند دے موتاج نہیں پنتک کارجان دے بیچ جو انہ نے اپنی کلم دے رہی سیوہ نبھائی ہے انہ دی کلم با خوبی سچ لکھن دے لی کیونکہ جیڑی انہ دی کلم ہے وہ سچ لکھ رہی ہے اور اس کلم دا نام ونگار ہے اور جیڑی ساڑی یورپ دی سنگت ہے ساڑے جیڑے سارے درشک نے وہ پلی بات جان دے رہے ہیں کیونکہ میں کئی باری حران ہو جنہ یورپ دے کئی کاران دے بیچ جان دا موقع ملدہ تو انہ دی یہاں بیٹھ کان دے بیچ ونگار جڑا شنگار بڑیاں ہوندہ ہے تو ونگار دے بیچ آپ ایڈیٹوریل لکھ رہے ہو اور جڑی ندھڑک ہو کے جس سکھ قوم دی پاپنا نو آپ نشر کر رہے ہو اپنے آرٹیکلز دے بیچ اپنے ایڈیٹوریلز دے بیچ او با کمال ہے اور اس دی کوئی تاریف نہیں ہے کیونکہ سچ دی کی تاریف کر سکا گے سچ تا سچی ہے تو ایک پاسے میرے نال ستکار جوگ میرے بیر بلجید سنگھ صاحب موجود رہے اور اس دی نال میرے نوجوان بیر ستکار جوگ پائی صاحب پپل پریت سنگھ صاحب جی جیڑے کہ جنرل سکتر نے سکھ یود فرنٹ دے تو انہ دونہ دا ہی میں آج اپنے امرت سر دے اکال چینرل سٹوڈیو کے سواگت کردہ واہگر جی کا خالصہ واہگر جی کا خالصہ آپ جیدہ سواگت ہے تو بلجید سنگھ صاحب سب تو پہلا میں آپ جی پاس ہو ایک پریشن پوچھنا چاہاں گا کہ جیڑی آج دی ستیتی آج دی پوزیشن ہے اس ستیتی دی تھوڑی جیسا نو حالات دستے ہوئے ساڑی درستی آنو ایدہ کارن اور دی پیچھے کون ذمہ وار توڑی نظران دیوچھ ہو سکتے ہیں او تو سی ساڑی درستی آنو دستو آج دی جیڑی حالات کہ سکس دانتان تو پوری طرح ٹوٹ چکی ہے دور ہو چکی ہے پر اس دے باوجود جڑیاں کے اندری سکس انستامہ جنیاں میں نے انہاں دے اٹھے کپ جاؤنا دا ہے تے انہاں والوں سکس دانتان دیاں تجیاں وڈائیاں جا رہی ہیں اجیے پیسلے پانتھ دے ناتے کیتے جا رہے ہیں جڑے کے پانتھ دے موڑتا رہا تو بہت دور نہیں جی میں کہ پانتھ دے نشانے تو منکر ہو جانا حالانکہ ایتھوں تک کے جڑا سریع ناندھ پور صاحب دا مطا اکالی دال دا ایک کسی ہے اس نو رات کر دینا اس نو بعد پانتھ اکالی دال دا جڑا سب دھانیاں وہ چینج کر کے کیونکہ وہ دے ویچے امرد تاریس ہیں کہیں جڑے آیا جتے بندی دے میمبر بند سکتے سی اس نو اپنے تاور دے چینج کر کے وہ دے ویچے پہلا آتے بے رہتی ہے جڑے کے دڑی کٹیاں جو بندے جڑے شامل کیتے جانا لگے اس تو بعد کئی گیر سکھ جڑے کے انہوں آکالی دال دے ویچے آو دے 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 گے ٹھیک ہے جی تے اس طریقے لارکے انہوں کے انہوں نے ازلوے چے سمجھ لیا کہ اسی جو مرضی کرے جے سکھا دے بلنوں ویروض نہیں ہونا سکھتے ساڑے کڑے دی مچھی نے بھیجا سی انہوں نے جتھے بھی بارپناو بارت ساکتے بے شک وہ پانتھ دے قومی نشانے دا مسئلہ ہوئے پانتھ دا کلینڈر جڑا سکھ قوم دا بکھرا نانکشائی کلینڈروں دا مسئلہ ہوئے اس نو قتل کیتا گیا پی اس طریقے دے نار جڑا کے لگا تا رضوے چے پانتھ دے اندر سکھاں دے اندر ہاڑی ہاڑی روز اتھپانے جڑا ہو رہا سی وہ جدوں جیس ویلے راتو رات دے کسلا کر کے جڑا کے ڈیرے دار سرسے دا گرمیت رام رحیم جیس انہوں کے دوشی قرار دیتا گیا اسی کا حقاق تک ساہب برنوں تے او دے پروگرام جڑے پنجاب ویچ ناہوں دے اندیا پیل جرگیا سکھن مطلب تسیل جیس سکھ جیس سوچ دے ہو کہ جڑی آج دیستیتی ہوئی ہے یا ہو رہی ہے جو پیدا ہوئی ہے اے آج نہیں پیدا ہوئی اے ہو لی ہو لی ہو لی سلک دی ہوئی یا کہ جی میں تسیل کرنڈر دی گال کی تی دوزار تین تو گال چلی ہولی ہولی سلک دی رہی دوزار تین تو لے کے پندلہ تک اینی دیر لگ گی قوم دے جا گرتی آن دے تو اسی کی سمجھ دے ہو کہ اس وقت جڑی سٹان لگ گیا یعنی کہ اس سٹان تھوڑی تھوڑی آپ برداست کر دے رہے جڑی آن مطلب ناقابل برداست جڑی مارے گئی ہے ایک دم جڑا روس دبیا ہویا ایک دم پڑھت کے جڑا کے بارے تو اسی جڑا روس دا طریقہ ہے انہوں ٹھیک سمجھ دے ہو اصل میں جڑوں کسے بھی قوم دے اندر کسے بھی لے بھی اس طرح دا روس پیدا ہندہ جی وہ سے بھی لے لوڈ ہم دیا کہ انہوں سچجی اگوائی ملے جڑی کسے انہوں ودیہ طریقے دیندار سے دیتی جا سکے قوم انہوں سچجی اگوائی ملے ہاں جی بالکل مطلب رستہ روکن دینال یا ٹرافک جام کرن دینال تو اسی کی سمجھ دے ہو قوم انہوں سچجی اگوائی مل سکتی ہے ہاں نہیں اے اصل میں چی ایک آت مہارا پرتی کرم جڑا اس نوے تے منیا جا سکتا پر لمحے سمجھ لی جڑا کہ اس طرح رستے جام کرنے یہ دینال عام لوگ کیونکہ کسے بھی سنگرشدی وچے لوگ کا دی ہمائیت جڑی ہے کوئی بڑی معنی رکھ دے ہیں کیونکہ ملجی سکتی آم بندہ اسوال کردہ ہے کیونکہ ملجی سکتی ہے کیونکہ میں کئی پانتک نیتا ہوا نالے سے بشیدے کافی دینا بھائی سے گیال کر رہے ہیں کہ سنگرشدی روپر ایک خواہ اس طرح دی ہونی جائی دی کہ پریشانی صرف حکومتنو ہوئے آم لوگ کرنے کیا بات ہے اے دلی بلجی سکتی میں توہ ڈیگ اگل کوٹ کرنا چاہوں گا توہ ڈیشہ ہے بڑا اچھا منو لگا کہ تو اسی اے رائی جتی ہے کسی انہوں کے بجائے ٹریفک جام کرنے تول ٹیکس جان تول ٹیکس ہی کہنے نا وہ جڑے تول ٹیکس ہی کہنے تول ٹیکس ہی کہنے سرکار روچ ساٹ تو تو بجے گی جتو انہوں نے ایک نامک جڑی اپسیشن جڑے اصلوی پنجاب دی جنہیں میں تول پلا جڑے جڑے انہوں نے استعبت کیتے ہیں وہ جڑے نیجم ہندہ کہ انہوں نے سما حدک میں تھی انہوں نے نیجم ہندہ کے وہ صرف جہدہ تھا وہ تک قدم دی ختم ہو چکی کہ جڑے کاروباری واہن نے انہوں نے ٹیکس لیا جاندہ جڑیاں آم لوگ کھان دوں ایتا آم تو ہی لیا جاندہ ایک جڑا کے آم تو ہی لیا جاندہ تو بہت لٹیا جا رہا ہے پر میں نے تو ڈیوی کل چنگی لگی کہ رستہ روکو نہیں رستہ کھول ہو سکتا کیونکہ اس طریقے دے نارا سکتے جنہیں سنگ سڑکاں تے نکلے سی اگر پنجاب دے جنہیں ٹول پلاجی ہونا دے اگر کبجہ کر کے ریپ کنو بینہ ٹیکس تو لگوانا چرو کر دیتا جاندہ جنہیں جڑی پریشانی ہو رہی اڈٹا لوگ کنو دے ایک سہی جوگ دی سہی جوگ دی دو قتل میں سمجھ دا ہے ایک پاسے تو اڈے سدھانتا دا قتل ایک پاسے سری گلو گرنسا بجی دے بید بھی کرن تو بعد سڑے سدھگرہ جنہوں ایک قسم دی ایک پاسے بید بھی دے رہی سدھانتا دا قتل کیتا جا رہی ہے ایک پاسے تو اڈے جنہیں پروٹیس دے رہی تو اڈے سریرہ نمارہ نکوشش کیتا جا رہی ہے تو اسی کی سمجھ دے ہو کہ سرکار دوولے طور پر تو اڈے دوشمن بڑی ہوئی ہے دوپکی ہوکے تو اڈے دووار کر رہی ہے اور اس وار دا تسی کی حال سوچ دے تسی نوجوانوں جی دا تو اڈا سوال ہے یہ دا اترے ہی ہے کہ جی دے بندیاں کارے شیل نے پندھک تاورتے جی وہ گراؤنڈ لیول تے کام کرن جی نا دی ستھاتی نوٹ گراؤنڈ لیول تے کی کام ہوئے پابل پیت سنگھ جی کی کام گراؤنڈ لیول تے کی کام ہو سکتا کی راستہ روکنہ گراؤنڈ لیول تے کام ہے نہیں میں کہہ رہی ہے کہ جی دا پلیٹکل ہی تاورتے اپنے امنم جبود کارن پندھک تے رہا را سی تاورتے جی سی پی سی دے موکے دے اٹھارہ ستیف ہے جہاں وہ تاورتے رہے بھی آیا کوشھ کوشھ پیش لیا اوکساڑیاں بھی دیتے سو اے ہے اپنا ایک پرتکار مان رہے ہیں کہ روز تے وجہوں سی پی سی ممبر جو مجودہ تے دنال چل رہے ہیں یہ کہہ کہ سی پی سی دے میں ایک سو ستر ممبر نے وہ دے بچھتا ہاں بہت آٹھے دے لون دے وان گیا بہت تھوڑے ہیں سو اے آکے پندھ تھک تیرانجیڑیاں نے پر او جڑے ممبر نے ہوتا میں نو ماف کرو جی انہوں نے گلام نے پروار تھے او کی کر سکتے تو انہوں نے کل تسی کی امید جگا کے بیٹھے ہو میرے کہنے دا یہ مطلب ہے کہ جے میں انہوں نے انکھ جاگی ہے ایک اس پرتکار مجون لیا جاگی ہے بلکل دس پرسنٹ نہیں ہو سکتا کہ جاگی سارے دی ہوئے لیکن سارے جڑیہ ہے جس طرح جنہوں نے فیصلہ کیتا ہے انہوں نے بھی فیصلہ ایک دباو دین کیتا ہے سسٹم دے دباو دین کیتا ہے اگر وہ یہ فیصلہ نہ کر دے تو انہوں نے بھی حال او ہی ہونا سی جڑا آج پانچ پیاریں دویا ہے تو سی سہمت ہو اس کلنا ہو سکتا ہے کہ وہ بھی شرومنی کمیٹی دے وہ ممبر سن دے تو ہون زمیر دیواج پر ڈر دے ہون یعنی کہ انہوں نے اپنا جڑا لیڈرشپ چودر ہے یہ زیادہ پیاری ہوگی ہے قوم دینہ لوگ کی اس کلنا سہمت ہو اسی دردہ حالے ہی ہے کہ بیمان جیڈی ستھاپتی ہے موقع دی انہوں نے توڑن دے لی پندھک تران جیڈی آنے کارشیل گراؤن لیول تے ہون لوکن انہوں نے جوڑیا جاوے ایسی پی سی دے جیتو طور تے روپ بیچ آن اکی پکال تخت جا ہور تختان جیڈا پا جاد کروائیے جیڈے جو دن بیکھنے پیار رہے ہیں کہ قوم دی دوکھی طاقتان جیڈیاں انہوں نے تا معافی ایس دردوں مل رہی ہیں شیمی پاس شاہ دے درد دے ہوتا ہوں پاپیاں نے معافیاں دیتے ہیں جا رہی ہیں انہوں نے سپسٹیکن پروان کیتے جا رہے ہیں بینا منگی معافی دیتی جا رہی ہیں ایس تو بڑا سدھانتہ ہور کی قتل ہو سکتا ہے کہ ایک پاسے وہ لوگ جیڑے سرعام سدھانتہ قتل کر رہے ہیں ایک پاسے وہ نے جیڑے سدھانت بچانا چاہتے ہیں پر جیڑے سدھانت بچانا چاہتے ہیں انہوں نے برخواست کر دیتا جندہ ہے میرے کہنڈ تو مراد صرف انہی ہے کہ آفٹرال گل انہ دی چل رہی ہے جیڑے قابض نہیں ہن تسی قابض نہیں ہو لیکن تسی اگر انہوں نے بلایا تھا تو انہوں نے سسپینڈ کر دیتا گیا کل نے تسی سربت خالصہ بلانتی بھی گل کیتی ہے پھر ایس فضاء دے مدن نظر تو اڈے او سے سربت خالصہ دی کی ویلی ہوئی گی تسی میں تھوڑا دس سکوں کی دیتا ہے یہ تا قومدی شکتی نے پروو کرنا بلکل قومدی شکتی ایسے وقت پوری طرح دنال سرساز ہے پوری طرح دنال مالو مالا ہے دیوچ کوئی شک نہیں ہے سب کچھ ہے لیکن تسی فیصلہ کر دیں دیو جڑا آج پانچ پیارے نے فیصلہ کیتا ہے انہوں نے اتھو بیٹھن ہی دین دی جاتا نہیں انہوں نے اتھو کر دی دیتا گیا ہے تو تسی کتے جاؤ گے کوئی تا ایسا ٹھیک ہے سب ساڑا صدہ آتا ہے لیکن اس سے صدہ آتا دے تو تسی اپنا صدہ آتا تک جب فیصلہ بھی دین دے ہو تو جڑی انہ نے اپنی سرکاری شکتی ہے ورت کے جڑی اپنی پرشاشن دی شکتی ورت کے شکتی تو پرشاشن دی ورت رہ رہے نا جی پرشاشن دی شکتی ورت کے اتھوڑیو پر حاوی ہو رہے نے ہر پاس ہو پھر اوز ساب دینال اتھوڑیو سربت خالصہ دی ہوند کی ہوئے گی ہوند آڑی گلت نا ایک پاس ہے جیڑی گل سے قوم نو منظوری نظر کیا یہ دیکھنا بندہ ہے یہ بندہ ہے کہ قوم چاہے گلت فیصلے لے رہے ہیں انہوں نے پروانی کیتا جا رہے ہیں چوویس ستمبر نو اے نا نے سر سے وڑے نو ماف کیتا خود آپ اوز پریشر دے پہلا دے پریشر دے انڈر آئے پلیرکل پریشر دے انہوں نے مافی دیتی سر سے جالے نو پھر اوز خود مافی نو واپس لائے کے تو دی مافی خود دی رد کیتی آپ پہ دے کے آپ پہ رد کر رہے ہیں سو یہ تا سمینے کلیر کار جانا باکی سکھا نو جیڑا ایک جوٹ جی میں ہون ہوئے ہیں اینجر ہون دی لوڈ آتے لگا تا رہن دی لوڈ آ پر پپر پیسنگ جی میری گل کلیر نہیں ہو رہی جیڑی میں گل تو ہون دی کر رہے ہیں ساڑی کتھوں ہون د پھر میں تو کس طرح بچا سکانگے سی اپنی ہون تسی بلاو سرمت کال سب مبارک ہے ہوئے گا بھی کٹ لیکن او دی ہون د کس طرح برقرار رہے گی کس طرح انہوں تسی قائم رکھ سکو گے ایک چھوٹی جی بریک ہے جی اور بریک تو باد آپ پہ جلد حاضر ہونے ہیں بہت بتانگ بات وڈا ٹٹے رہے ہیں ساڑی نار